الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین اصطفا وعلا آلہ واصحابه الذین هم نجوم الهدى وقادت الدقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم محترم بزرگو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمارے لئے روشنی ہے رہبری ہے یہاں سے تمام زندگی کی رہبریاں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں چاہے وہ انفرادی مسائل ہوں چاہے وہ اجتماعی مسائل ہوں ان تمام مسائل کا حل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے مل سکتا ہے بشرتے کہ ہمیں وہ سیرت پتا ہو معلوم ہو اور اس سے اپنے مسائل کو حل کرنے کا راستہ اور طریقہ ہمیں آتا ہو اس لئے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ حقیقت میں قرآن کی تفسیر تھی کہ آپ کے تمام عادات اور اخلاق اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اور آپ کے تمام فیصلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے اور عملی طور پر زندگی کیسے گزارنا ہے شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا گئے امت کو دکھلا گئے اور اللہ تعالیٰ نے جن اشخاص کا جن شخصیات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے انتخاب فرمایا تھا جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بھی امت کو رہبری فرمائیں امت کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنایا اس لئے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بشر ہونے کی حیثیت سے کبھی ان سے کچھ اونچ نیچ بھی ہو گئی لیکن وہ اونچ نیچ بھی اور وہ چوک اور خطا بھی امت کے لئے رہبری کا باعث بن گئی چنانچہ ہمارے یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دو سال مکمل ہو چکے ہیں تیسرا سال چل رہا ہے اور اس میں رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ گزرنے کو قریب ہے قریب الختم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے مکہ والوں کے بارے میں کہ مکہ والے آپس میں ایک مشورہ کر رہے ہیں دار الندوہ میں یہ لوگ جمع ہوئے جن میں خاص سور سے ابو صفیان صفوان بن عمیہ اکرما بن عبی جہل عبداللہ بن ربیعہ وغیرہ یہ سارے کے سارے سرداران مکہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ پچھلے ایک سال پہلے اسی رمضان میں یعنی سنہجری دو میں سترہ رمضان کو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا تو ایک سال گزر چکا ہے تو اب ان کے درمیان ابھی بھی انتقام کی آگ جل رہی تھی اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو ان کے بڑے بڑے سرداران ستر لوگ ان کے مارے گئے تھے جن میں سے کسی کا باپ کسی کا چچا کسی کا بیٹا وغیرہ وغیرہ اس میں سارے کے سارے مارے گئے تھے تو اس لئے یہ لوگ جمع ہوئے کہ ہمیں اس کا ضرور بھی ضرور بدلہ لینا ہے اور انتقام لینا ہے چنانچہ اب انہوں نے مشورہ کیا کیا مشورہ یہ کیا کہ وہ جو بدر کے موقع پر ابو سفیان جو شام سے قافلہ لے کر آئے تھے اور جس کی وجہ سے اچانک بدر کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا تو اس قافلے سے جو مال آیا تھا جو نفع اور پروفٹ سامنے تھا تو ان لوگوں نے مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ مکہ والوں کیا تم اپنے رشتہ داروں کا اپنے باپ کا اپنے چچا کا اپنے بھائیوں کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تو سب نے کہا بلکل بدلہ لینا چاہتے ہیں تو کہا کہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ جو تمہارا مال تجارت ہے جو شام سے آیا تھا اور ایک سال تک ابھی تک محفوظ رکھا گیا تھا اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے جنانچہ سب اس پر تیار ہوئے اور پھر آس پاس کے قبیلوں کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی اس طرح سے تقریباً تین ہزار کا ایک لشکر تیار ہوا جس میں سے سات سو زرہ پوش تھے یعنی آہینی جو زرہ ہوتی ہے یہ پہنے ہوئے یعنی پوری ہتیار کے ساتھ لیس تھے دو سو گھڑ سوار تھے اور تین ہزار اونٹ تھے اتنا بڑا لشکر سات میں اپنے کچھ عورتوں کو بھی سات میں لیا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ شکست کھانی پڑے تو یہ عورتیں ہمیں غیرت دلا سکے تو اس میں ہند بنت عطبہ ابو سفیان کی بیوی اور اسی طرح دیگر بہت سی عورتیں تقریباً پندرہ عورتوں کے نام آتے ہیں کہ یہ اس لشکر میں شامل ہوئی اور مکہ مکرمہ سے یہ روانہ ہوئے جیسے لشکر کی تیاری مکہ مکرمہ میں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بدر میں قید کر کر لائے گئے تھے لیکن ان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے بدر میں زبردستی نے آنا پڑا تھا کفار کی طرف سے تو اب انہیں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام بھیجوایا ایک قاسد کو بھیجوایا اور جس کو تعقید کی کہ تین دن کے اندر تمہیں مدینہ پہنچ کر اس بات کی خبر دینا ہے حالانکہ ساڑھے چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے اس زمانے میں آج کل تو چند گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے لیکن اس زمانے میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے تقریباً ایک ہفتے کے قریب لگتا تھا لیکن یہ تیز رفتار قاسد تھا جو تین دن میں مدینہ منورہ پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا پتا چلا حضور قبا میں ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہے قبا ہی میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا کہ آپ کے چچانے یہ پیغام بھیجوایا ہے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی شروع کر دی اور صحابہ اکرام بھی الیٹ ہو گئے پورے مدینے میں پہرہ بٹھا دیا گیا اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھی صحابہ جان نساری کے لیے تیار ہو گئے یہ جمعیرات کا دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے رات ہو چکی تھی جمعہ کے دن صبح اور یہ تقریباً گیارہ شوال کی رمضان کا مہینہ گزر چکا تھا اور شوال کا مہینہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن صبح اکابرین صحابہ کو مہاجرین میں سے اور انسار میں سے ان کو جمع فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے ایسی خبر آئی ہے کہ تین ہزار کا لشکر اٹھ کر آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اب صحابہ میں دو رائے تھی ایک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی وہ یہ کہ ہمیں مدینے میں رہ کر ہی ان کا مقابلہ کرنا ہے اس لئے کہ اگر یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو بظاہر تو ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد نہیں ہیں تو مقابلہ اس طرح سے کریں گے جس طرح سے گوریلا جنگ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مدینے ہی میں رہیں گے اور گلی کچوں میں گھات لگا کر بیٹھیں گے جیسے یہ لشکر مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا ہم ان پر حملہ کریں گے اور چھتوں پر سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے نیچے گلی کچوں سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے اور اسی طرح بعض صحابہ کی بھی رائے یہی تھی لیکن بعض دیگر صحابہ تھے جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں مل پایا تھا بات آ چکی ہے کہ بدر میں کوئی اعلان نہیں ہوا تھا کہ چلو جنگ کے لئے چلنا ہے بلکہ اچانک جنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور پھر بدر والوں کی فضیلتیں ان کے سامنے آ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک بدر والوں کی کیا فضیلت ہے تو اب بعض صحابہ جو جوش کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم تو مدینے سے باہر نکل کر ہی مقابلہ کریں گے چنانچہ بعض انصار اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے جوش کو دیکھا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے باہر نکل کر ہی مقابلہ کریں گے چنانچہ پھر جمع کی نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی نماز کے بعد یا جمع کی نماز سے پہلے خطبہ دیا اور اس خطبے میں لوگوں کو ترغیب دی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور صبر کی اور استقامت کی اور جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو کیسے مقابلہ کرنا ہے یہ تمام باتیں آپ نے خطبے میں ارشاد فرمائیں حقیقت میں جمع کا جو اجتماع ہے جمع کا دو جمع ہونا ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خطبے میں ہفتے بھر کی رہوری کر دی جائے کہ امت کو جس بات کی ضرورت ہے ہفتے بھر کے لیے ان کو ایک کام دیا جائے ایک سبق دیا جائے ایک ٹارگیٹ دیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے تو اس خطبے سے پہلے اپنی مادری زبان میں یا اردو زبان میں بات کرنا یہ مسنون قرار دیا گیا ہے اس وجہ سے جمع کے دن بات کرنے کا یا بیان کرنے کا رواج ہمارے یہاں پر چل پڑا ہے ورنہ اصل چیز تو خطبہ ہے اللہ کرے کہ ہم عربی سمجھنے والے بن جائے تو پھر جو ہے خطبے پر ہی ہمارا اکتفاہ ہو سکتا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ساری باتیں بتائی اور پھر فرمایا کہ تیاری کرو چنانچہ اب صحابہ تیاری میں لگ گئے یہاں تک کہ اثر کی نماز کے لئے جب آئے تو صحابہ تیاری کے ساتھ آگئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اثر کی نماز پڑھائی اور اپنے حجر مبارکہ میں داخل ہوئے تیار ہونے کے لئے زرہ پہننے کے لئے ہتیار لگانے کے لئے حضرت ابوبکر عمر بھی ساتھ میں داخل ہوئے تو انصار کے سردار حضرت سعد بن معاز اور اسی طرح دیگر ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے صحابہ اکرام کو یاد دلایا کہ دیکھو کہ تم نے جوش میں تو آ کر رائے دی ہیں لیکن حضور کی رائے تو مدینے میں رہنے کی تھی تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم حضور کی رائے کے مطابق عمل کریں ہم اپنی رائے کو بچ میں دخل نہ دیں اس لئے کہ حضور کی رائے تو وحی کے ساتھ ہوتی ہیں چنانچہ بات صحابہ کو احساس ہوا تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ ہتیاروں کے ساتھ اور زرہ کے ساتھ بھار آ چکے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں آپ اپنی رائے پر عمل کر سکتے ہیں یعنی مدینے میں رہ کر اگر مقابلہ کرنا ہے ہم آپ کی بات پر تیار ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نبی ہتیار لگا دیتا ہے تو اس کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اتار دے یعنی جب ایک بات کا فیصلہ ہو چکا ہے ایک مشورے سے جب ایک بات تیہ ہو گئی ہے تو اب اسی پر عمل کیا جائے گا اس کو واپس نہیں لیا جائے گا جنانچہ اب اثر کے بعد صحابہ اکرام روانہ ہوئے مغرب تک ایک مقام ہے احد کی طرف روانہ ہوئے اب تو مدینہ منورہ سے احد بہت ہی قریب ہو گیا ہے مشکل سے شاید دس پندرہ کلومیٹر ہی ہو لیکن اس زمانے میں مدینے سے باہر احد کا ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ احد کی پہاڑیاں ہیں جیسے ہمارے ہاں سیادری کی پہاڑیاں ہیں تو ایسی ہی احد کی پہاڑیاں ہیں کئی اس کے اندر پہاڑ آتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ مشرقین کا لشکر وہاں پر پہنچ چکا ہے یا پہنچنے کے قریب ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو جاتے ہوئے مغرب کی نماز مقام شیخین پر پڑی اور وہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا بعض کم عمر بچے جیسے عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری زید بن صابت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ چودہ سال سے کم عمر کے جو بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس روانہ کیا کہ نہیں ہمیں بڑی عمر کے بالغ لوگ چاہیے مقابلہ کرنے کے لئے البتہ اس میں جہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ اگرچہ وہ کم عمر تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیلیکٹ کر لیا جب ان کا سیلیکشن ہوا تو ایک اور صحابی سمورہ بن جندب آگے آئے اور انہوں نے سفارش کروائی حضور سے کہ حضور کے آپ نے رافع کو قبول کیا ہے مجھے بھی قبول کر لیجئے چاہے تو ہماری کشتی کروا دیجئے میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کشتی لڑوائی اور واقعی سمورہ بن جندب نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا تو اب پھر دونوں کا انتخاب ہو گیا بہرحال آپ نے رات کو وہیں پر قیام کیا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا تھا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے پورے لشکر کی چوکیداری کے فرائض انجام دیئے اس لئے کہ خوف اور حراس کا سارا موقع تھا پھر جو ہے اسی مقام پر منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی یہ بھی ساتھ میں شامل تھا اس نے پھر دوبارہ وہ مسئلہ اٹھایا اس نے کہا کہ میری رائے تو مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی اور یہاں پر آ کر مقابلہ کرنا ہماری رائے نہیں تھی تو لہٰذا ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ان سے جب کہا گیا قرآن نے بھی اس کے نقشے کا پھیچا ہے وَلِعْنَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا کہ آؤ اللہ کے رسول کا مقابلہ کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ قتال ہوتا لڑائی ہوتی تب تو ہم ساتھ میں آتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لڑائی نہیں یہ خودکشی ہے اس لئے کہ سامنے تین ہزار ہے اور یہاں پر ایک ہزار ہی صرف لوگ شامل ہو پائے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس جائیں گے چنانچہ عبداللہ بن عبی جو منافقین تھا اس کے ساتھ جو اور منافقین تھے تین سو تقریبا یہ لوگ واپس یہاں سے چلے گئے اب مسلمان صرف سات سو رہ گئے اور سامنے مقابلہ تھا تین ہزار کے ساتھ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَإِدَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں دیکھیں توقل کا ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارادہ کر لیا ہم نے تو اب اللہ پر بھروسہ کر لو حکمت اختیار کرنے کی یا اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں یہ مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز نہیں ملتی ہے بلکہ آپ نے یہ جو مشورہ کیا کہ مدینے میں مقابلہ کرنا ہے یا باہر جانا ہے پھر وہاں آگے چل کر بھی آپ نے جو جنگی حکمت عملی کو اپنایا تھا تو پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے بس کی تمام چیزیں کر لے اسباب اور حکمتوں کو اختیار کریں البتہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو دل اسباب پر ہتیار پر حکمت پر اور ذرائع پر نہ ہو بلکہ دل اللہ کی ذات پر ہو یہ اصل توقل ہے ورنہ یہ کہ آدمی کہہ دے کہ میں توقل کرتا ہوں اور میرے موہ میں لقمک چلا جائے میں توقل کرتا ہوں اور میری ضرورتیں گھر بیٹھے پوری ہو جائے دیکھئے کرامات الگ چیز ہوتی ہے کرامات کا انکار نہیں ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اور دستور کرامات پر نہیں چلتا ہے بلکہ اسباب پر اور ذرائع کے اختیار کرنے پر ہوتا ہے توقل اور یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ دل سے آپ کا رجحان آپ کا میلان آپ کا بھروسہ کس چیز پر ہے اس پر سارا اعتماد ہوتا ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین سو لوگ چلے گئے آپ نے جانے دیا انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم جب ارادہ کر چکے ہیں ہمارے پاس حکمت عملی ہیں تو پھر ہم جو ہے ضرور مقابلہ کریں گے چنانچہ آپ نے رات میں وہیں پر پڑاؤ کیا مقام شیخین پر اور فجر سے پہلے آپ روانہ ہوئے اور احد کے دامن میں پہنچے وہیں پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے اس طرح سے حکمت عملی کو اختیار کیا کہ احد کی پہاڑیوں کو آپ نے اپنے پیچھے کی طرف پشت کی طرف رکھا اور مدینہ کا شہر آپ کے سامنے کی طرف تھا اور احد کے ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا اور اس کو آج جبل رمات کہا جاتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ اکرام کو تیہ کیا تیر انداز صحابہ اکرام ان پر ذمہ دار بنایا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب دیکھئے حکمت عملی کیا ہے کہ پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے تو پیچھے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور ایک طرف جہاں سے آنے کا اندیشہ ہے وہاں پر آپ نے پچاس تیر انداز بٹھا دیئے تو گویا کے تین طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکمت اختیار کی کہ تین طرف سے یہ گویا کے دیوار بن گئی اب مقابلہ صرف ایک طرف سے ہو سکتا ہے سامنے کی طرف سے ہو سکتا ہے تو یہ بہترین حکمت عملی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر انداز صحابہ اکرام سے کہا تھا جب تک کہ میں نہ کہوں اور جب تک کہ چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اس مقام کو نہیں چھوڑنا ہے جنانچہ اب جہے صف بندی کی گئی اور وہاں سے مشرقین کی طرف سے بھی صف بندی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یہاں پر ذمہ دار قرار دیا بعض صحابہ اکرام کو اور وہاں پر مشرقین نے بھی اپنے یہاں پر سپے سالار ابو سفیان تھے اور ایک میسرہ پر یا میمنہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھے ایک طرف خالد بن ولید تھے جن کی جنگی حکمت عملی بعد میں چل کر اسلام کے کام آئی لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے عبداللہ بن ربیعہ کو تیر اندازوں کا انہوں نے سردار بنایا تھا تو وہ پوری طرح سے تیار اور یہاں پر صف بندی ہو گئی اب سب سے پہلے مبارزت کا موقع آتا ہے مبارزت کا مطلب ایک ایک دونوں طرف سے نکلتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اس میں باتچیت بھی ہوتی ہے تو بہرحال وہاں سے بنو عبدالدار تھے بنو عبدالدار کے ہاتھ میں مشرقین کا پرچم تھا تو وہاں سے تلحہ بن ابی تلحہ نکلا جو پرچم لے کر نکلا تھا اس نے کہا کون ہے جب اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور اس کو ختم کر دیا پھر اس کے بعد اس کا بہائی آیا پھر اور اس کے قبیلے کے اور لوگ آئے تو بنو عبدالدار کے دس لوگ آئے اور دس کے دس مارے گئے صرف مبارزت میں اور یہاں سے حضرت علی حضرت حمزہ حضرت ابو دجانہ وغیرہ ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور جہے فجر کے بعد ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام یہ فرمایا تھا کہ آپ نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرنے کے لئے تیار ہے تو بہت سے صحابہ آگے بڑھیں لیکن حضرت ابو دجانہ آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب تک کہ یہ تیڑی نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے مقابلہ کیا جائے اور اس سے کسی مظلوم پر اس کو نہ اٹھایا جائے بلکہ ظالم کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کے لئے تیار ہوں جنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لئے نکلتے تھے تو سر پر سرخ پٹی باندھ لیا کرتے تھے صحابہ میں مشہور تھا کہ اگر انہوں نے سرخ پٹی باندھ لی تو اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے جنانچہ وہ تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو دی بہرحال جب جہے لڑائی شروع ہوئی تو جس حکمت عملی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو رکھا تھا اور جب مقابلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ یہاں سے یہ تمام شیران خدا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان نصار کرنے کے لئے تیار تھے یہ ایک ایک آگے بڑھتے رہے اور مشرقین کے باوجود وہ تعداد میں بڑے ہونے کے زیادہ ہونے کے ان کے پیر اکھڑتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جو جنگی حکمت عملی کے بہت ماہر تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کہاں سے حملہ کرنا چاہیے چنانچہ وہ کئی مرتبہ وہ جو ٹیلا تھا چھوٹا سا جبل رومات تو وہاں سے کئی مرتبہ آنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ حضرت خالد کو بھی پیچھے ہونا پڑا یہاں تک کہ کفار کے پیر اکھڑنے لگے اور یہ واپس پیچھے جانے لگے پسپا ہونے لگے اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا ہوا یہ کہ اب یہاں پر صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف احد کی طرف احد کے پہاڑیوں کی طرف صف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ چودہ صحابہ تقریبا حضور کے آس پاس باقی لے گئے تھے زہر سے پہلے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی چرانچہ مال غنیمت کے چکر میں صحابہ اکرام پڑ گئے اور اس بات کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ کچھ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ اکرام بھی انسان تھے بشر تھے اور اگر ان سے کچھ اونچ نیچ ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا تاکہ امت کو تعلیم دی جا سکے اس کے بارے میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ماف کر چکے ہیں تو جب اللہ جن کو ماف کر چکا ہو تو ہم آپ کون ہوتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالنے والے اور ان پر کیچڑ اچھالنا ایسا ہے جیسے کہ سورج پر تھوکنا کہ جو آدمی سورج پر تھوکنا چاہے تو وہ خود اپنی غلاثت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لہٰذا صحابہ کی جماعت پاکیزہ جماعت تھی برگزیجہ جماعت تھی لیکن ان سے اگر خطا ہوئی تو وہ امت کی رہبری کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے تو بہرحال جب مال غنیمت کے چکر میں صحابہ اکرام آگے نکل گئے چند صحابہ حضور کے پاس رہے اور یہاں پر جو جبل رماعت پر جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی بظاہر حضور کی جو بات تھی چاہے فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے ہٹنا نہیں تو بظاہر تو وہ بات تھی جنگ کی حد تک ہو سکتا ہے اب جنگ ختم ہو گئی تو لہٰذا ہم کو بھی یہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے سردار اگرچہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ انہیں منع کیا کہ نہیں نہیں حضور جب تک نہیں فرمائیں گے یہاں سے نہیں ہلنا ہے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے لیکن بہرحال خطا تھی خطا ہو گئی اور قرآن نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی تو قرآن کا بھی عجیب انداز ہے قرآن نے پورا واقعہ تفصیل سے نہیں بیان کیا جیسے ہم بیان کر رہے ہیں ایسے تفصیل سے نہیں بیان کیا بلکہ قرآن نے تو صرف عبرتیں بیان کی کہ دیکھو ایسا ہوا تو اس کی پیچھے یہ حکمت تھی ایسا ہوا تو اس کی پیچھے یہ حکمت تھی تم سے یہ خطا ہو گئی لیکن اللہ نے تم کو معاف کر دیا اس طرح کی باتیں قرآن نے سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد سے متعلق بیان کی ہے تو بہرحال یہ جو پچاس تین انداز صحابہ تھے ان میں سے چالیس اپنی پوزیشن چھوڑ کر نیچے اتر گئے صرف دس حضرات رہے اور اس چیز پر نظر پڑی حضرت خالد کی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کو موقع ملا جنانچہ وہ اسی راستے سے یہ آئے وہاں پر صرف دس تین انداز تھے یہ سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اب اس طرح سے اپنے دستے کے ساتھ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے دستے کے ساتھ ایسے تشریف لائے کہ یہاں پر اس طرف حضور رہ گئے تھے اور اس طرف مسلمان تھے تو مسلمان گویا کہ پہنچ گیا تھا تو دونوں کے بیچ میں آگئے اب یہاں پر اصل گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی اور یہاں پر پھر افواہوں کا بازار گرم ہوا جنانچہ اس مقابلے میں یہاں پر حضرت مسام بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ پہلے دائنہ ہاتھ کٹا پھر بایاں ہاتھ کٹا پھر دونوں بازوں سے جھنڈے کو پکڑا لیکن اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تو حضرت مسام بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حضور کے مشابہ تھے دکھنے میں حضور کے مشابہ معلوم ہوتے تھے تو حضرت مسام بن عمیر رضی اللہ عنہ جہاں شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب یہ خبر پھیلتے ہی صحابہ بھی بدحواس ہو گئے کہ جن کے لیے جینا تھا اب وہی درمیان میں نہیں رہے تو کیا کرنا چاہیے تو کچھ تو صحابہ بدحواس ہو گئے بددل ہو گئے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن دیگر کچھ صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے ہمیں جینے کا کیا حق ہے جنانچہ حضرت نظر بن انس رضی اللہ عنہ جو حضرت انس بن مالک کے چچا تھے ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ جب نکلے ان کو پتا چلا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا حضرت سعید کو آواز لگائے کہ سعید احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آؤ چلو جام شہادت نوش کرتے ہیں جنانچہ اب ہوا یہ کہ اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہاں پر حملہ ہونے لگا جنانچہ حضرت سعید بن ابی وقعاص حضور کے رشتہ دار بھی تھے بڑے جرل قدر صحابی بھی تھے ان کے بھائی تھے عطبہ بن ابی وقعاص یہ حضور کے قریب پہنچے اور انہوں نے ایک زور سے پتھر لے کر مارا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دانت مبارک سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں اس کے بازو کا بائیں طرف کا ایک دانت جو نوکیل دانت سے پہلے ہوتا ہے یہ توڑ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک زخمی ہو گئے ایک دوسرا شخص آگیا ہے عبداللہ بن قمیہ نام تھا اس کا کہ اس نے آگے بڑھ کر حضور پر حملہ کیا جس کی وجہ سے حضور چکے لوہے کی کھود پہنے ہوئے تھے تو کھود کی دو کڑیاں آپ کے رخصار مبارک میں پیوست ہو گئی اور خون نکلنے لگا ایک اور عبداللہ بن شہاب الزہری وہ آگے آیا اور اس نے حضور پر ایک اور حملہ کیا جس سے پیشانی مبارک زخمی ہو گئی اور وہاں پر ایک گڑا تھا آپ اس میں گر پڑے لیکن وہاں جو چند صحابہ تھے چودہ صحابہ کے نام آتے ہیں جن میں سے سات انصار تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب کے سب حضور کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب کے سب شہید ہو گئے وہی پر پھر حضرت ابو دجانہ آئے پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی یہ دیگر حضرات یہ بھی وہاں پر پہنچے اور حضور کو حضرت طلحہ یہ سب وہاں پر پہنچے رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی یہ جو چہرے پر جو کھود کی کڑیاں ہیں اس کو نکالتا ہوں چنانچہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے اپنے دانت سے نکالا ان کے سامنے کے دونوں دانت توڑ گئے اور اخیر تک یہ ایسے ہی رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا امین حادہ الامہ اس امت کے امین ہے امانت دار ہے تو بہرحال اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف لے جایا گیا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تک مشرقین کے بھی حالت بہت خراب ہو چکی تھی یہاں سے اگرچہ حضرت خالد کے حملے کی وجہ سے بہت کچھ فرق پڑا مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا ستر صحابہ اکرام تقریباً شہید ہوئے جن میں سب سے بڑی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے چاہا انشاءاللہ آئندہ اس کو پیش کریں گے البتہ ساری احد کی لڑائی کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی لیکن ایک خطا اور ایک چوک کی وجہ سے جو بظاہر اجتہادی غلطی تھی حضور نے کہا تا ایسا کرنا لیکن صحابہ سمجھے کہ شاید اس موقع کے لئے ایسا کرنا ہے اور اس موقع کے لئے ویسا کرنا ہے تو بڑی نازک گھڑی تھی اور یہ امت کے لئے رہبری تھی کہ اگر خطا سے بھی غلطی سے بھی اور چوک سے بھی اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اجتماعی طور پر ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ختم ہو جاتی ہے مدد ہڑ جاتی ہے اور آئی ہوئی فتح بھی شکست میں بدل جاتی ہے تو لہٰذا یہ بہت بڑا سبق ہے احد کے میدان سے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں پر زندگی کے کن میدانوں میں ہم شکست کھا رہے ہیں اگر ہم شکست کھا رہے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں گے اور اس پر اگر ہم نے تفسرہ کریں گے تو پتا چلے گا تجزیہ کرنے سے پتا چلے گا کہ یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں ایسی اجتماعی خطا ہو رہی ہے ایسی غلطی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے جان کر ہو سکتا ہے انجانے میں اگر ہم نے اس کو درست کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی دوبارہ آ سکتی ہے اس کو ایک مثال سے ایک مثال بس بیان کر دوں کہ ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا قانون مثال کے طور پر ریڈ سگنل پر رکنا ہے لیکن اگر کوئی ریڈ سگنل توڑ کر آگے چلا جاتا ہے تو دنیا کا ایک قانون توڑنے کی ورے سے دنیا کی حکومت دنیا کی طاقت دنیا کی پولس یہ اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس پر فائن بیٹھتا ہے اس کے اوپر پینلٹی بیٹھتی ہے کہ اس نے حکومت کا ایک قانون توڑا ہے تو ایسے ہی جیسے حکومت کے قانون توڑنے پر سزائیں ہوتی ہیں ایسے ہی شریعت اور دین یہ اللہ کا قانون ہے جتنے بھی احکامات ہیں نماز یہ اللہ کا قانون ہے روزہ اللہ کا قانون ہے حج اللہ کا قانون ہے تو لہٰذا اس طرح کے جتنے احکامات ہیں یہ احکامات سب اللہ کے قانون ہیں اگر ان میں سے کوئی توٹے گا اگر انفرادی طور پر توٹے گا تب بھی سزائیں آئیں گی اجتماعی طور پر توٹے گا تب بھی حالات آئیں گے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی اپنی زندگیوں کا ہم تجزیہ کریں کہ کیا ہم سے اللہ رسول کے کہنے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اپنے آپ کو صدہارنے کے لئے وقت موجود ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ نہیں آتا ہے ہم اپنی زندگیوں کو صدہار سکتے ہیں تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں تو انشاءاللہ بظاہر جتنے حالات ہیں یہ درست ہو جائیں گے سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں قل ان الامر کل لہو للہ تمام حالات تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو لہٰذا اللہ سے اپنا رشتہ بنانا اور اپنا لو لگانا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کرنے والے بن جائے اور اس پر عمل کرنا اللہ تبارک تعالی ہمارے لئے آسان فرمائے یا رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہیم لہ